بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش آباد رکھے آمین سمم آمین آج کی بلوگ کا سٹارٹ اور ناشتہ سے وہی سمپل ناشتہ سمپل روٹین سکول بچوں کو چھوڑنے کے بعد آکے گھر ناشتہ کیا اور ناشتے میں تھا انڈا بریڈ جو کہ بڑا مزے کیا اور ساتھ چنے اور چائے کا کپ ماشاءاللہ سمپل ناشتہ اور آپ سب کا دن کیسے گزریں بڑے دنوں بہت آج لوگ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں جانا تھا شاپنگ پہ اور فٹا وٹ سے میں نے کہا آپ کے ساتھ شاپنگ شیئر کر لی جائے اور شاپنگ کیا تھی چیز ویلیو جو کہ میرے ویورس کو بہت پسند ہے اور مجھے اس کے لئے کافی ڈیمانڈز بھی آتی ہیں ملتان کا چیز ویلیو اور جناب یہاں پہ نیو ورائٹی ہوئی ہے سمر کے ورائٹی بہت اچھی آئی ہوئی ہے سمر کی سیل ہے کیونکہ سمر ختم ہو چکا ہے اور ونٹر کولیکشن بھی بہت اچھی آئی ہوئی ہے اور ویسے اج کل ہر جگہ پہ سیل ہے بہت اچھی سیلز لگی ہوئی ہیں سیلز کا یہ فید ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہو چکے اتنی شدید مہنگائی ہو چکے اس کے اندر ہم سب سیل میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں اچھی بات ہے جو جیسے شاپنگ کریں جس کو جیسے آئے بہتر ہے اس اتنا سے کریں شاپنگ اور یہاں پہ کافی چیزیں اچھی آئی ہوئی تھیں کافی ورائٹی تھی کافی ڈیزائن تھے اور ٹوائس تھے اور میں گئی تھی کچھ دیکھنے میں نے کہا دیکھوں کیا کیا آیا بنیا تو جو سیل تھی وہ تو اتنی زیادہ تھی نہیں چار پانچ کانٹرس پہ تھی مگر وہ بہت چھوٹے بچوں پہ تھی بڑوں بچوں پہ تو بالکل نہیں تھی بالکل ہی بیبیس پہ تھی تو بس وہاں سے اب بھی میں نے کچھ خاص تو لینی بس ہلکی پل کی چیزیں لیا وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کر لوں گی مگر نیکس بلوگ میں اس بلوگ میں نہیں اس بلوگ میں آپ صرف صرف چیزر ویلیو کو انجوائے کریں اور یہی وہاں پہ شرٹس وغیر آئی ہی تھی بس یہی تھی میں خیال میں ٹری ہنڈرڈ میں تھی یا فور ہنڈرڈ میں تھی یہی ایک تھی ہائی نیکس تھی مگر یہ آج کل کے سیزن کے سردیوں میں تو نہیں چلے گی برحال جیکٹس بہت اچھی ہیں یعنی تھی کولٹی بھی اچھی تھی وہ یہتے ہیں جتنا گھوڑ اتنا میٹھا اب ظاہر بات ہے اچھی چیز ہوگی پھر پیسے بھی اچھے ہوں گے کلچز بھی بہت اچھی تھے بیگ ان کے پاس پرائیٹی بہت اچھی ہے اوورال ویسے ہر چیز ہی اچھی ہوتی ہے آپ کے پاس جتنا گھوڑ اتنا میٹھا اور ملتان بہاور پر سملتان کا کافی بڑاو بنا ہوئے مگر یہ ہے کہ وہاں کے لحاظ سے وہ بہت اچھا ہے وہاں پہ بہت فرائیٹی ہے بہت چیزیں ہیں اب تو تقریباً ہر شہر میں ہیں اور اچھے ایسے مالز بن جاتے ہیں در سب سے زیادہ پتہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنے کی چیزیں ہم خرید رہے ہیں دوسرا بھی اتنے خرید رہا ہے اور کالٹی بھی اچھے ہوتی کہ وہاں پہلے ہی بتا دیتے ہیں یہ چیز اتنے کیس کی کالٹی اتنی ہے آپ کے مرضی لو یا نہ لو یعنی کہ کوئی بہیمائی نہیں ہوتی تو یہ بہت اچھی بات ہے اور کافی کراکری بہت اچھی تھی اور کپڑے تھے کیونکہ میں کپڑے ہی لے رہی تھی تو میری نظر پہلے کپڑوں پہ گئی تھی اور موسم چینج ہو گرمیاں ہو چہسر دیاں تو ہم سب کا یہی کام ہے کہ ہمیں کپڑے لینے ہوتے ہیں اور سب کے گھروں میں ہی ہاتھ ہوتے ہیں بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں یا کوئی گھر میں گفت لینے ہو کچھ لینے ہو آج کل تو سب کا یہ ہے کپڑے 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 برہا اللہ تعالیٰ سب کو ایسے خوش رکھے عباد رکھے یہ فنکشنز بھی آ رہے ہیں آگے سیزن آئے گا بلکی سیزن شروع ہو چکے شادیوں کا اور بڑی اچھی برائی کیا ہی تھی میں نے ماسک لیا تھا ایک دو میں پل دفن سے ماسک لائی تھی گولڈ ماسک کافی اچھا نکلا تھا پیل آف تھا میں نے پیل آف کبھی ویسے اتنا یوز نہیں کرتی مگر میں نے فرسٹ ٹائم گولڈ پیل آف لیا تھا اچھا ہی تھا اتنا برا نہیں اچھے ایکسپریشنز لیا گیا تو میں نے کہا چلیں اب نیکس ٹائم پھر لے لیتی میں نے سے تو میں کچھ اور دیکھتی تھی میرا اصل میں ہوتا ہے جہنسن کا فیشل تو میں وہی لیتی ہوں زیادہ کیونکہ میں نے ایک دفعہ تو ٹرائی کر لیا تھا اب میرا دل نہیں تھا مگر اچھے تھے ماسک مجھے کہہ رہی تھی میں نے آئیس کے لیے لیا ہے اور لپس کے لیے وہ ریواج والوں کا تھا ایک ریواج والوں کی آج کل آئی ہوئی جن کے فرنٹ سے اگر کوئی ہلکے ہلکے گری ہرز ہو جائیں تو اس پر براؤن آپ کلر لگا دیں لپسٹک کی طرح سے ہے وہ بہت اچھی تھی وہ ریواج یوکے کیا ریواج بہت اچھی نہیں ریواج کون سا ہے کی ریواج یوکے ریواج ایچڈی ریواج ایچڈی کیا یوکے کی نہیں ہے وہ تو وہ ان کے پاس نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس ریواج یوکے تھا ایچڈی جائے نا وہ ملے گا ہمیں میٹرو سے یا چیزب سے چیزب بہت اچھی چیزیں مل جاتے ہیں تقریباً سب کی چیزیں سیم ہیں کراکری بہت اچھی تھی اور کراکری میں یہ سب کچھ بہت زبردست تھا ہر چیز آئی ہوئی تھی اور یہ کوئی پرموشنل ویڈیو نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس سے سوالات ہوئے تھے کہ چیز ویلیو ہے کہاں پر یہ جناب نشتر روڈ پر ہے جب آپ نشتر روڈ پر جاتے ہیں نا تو نشتر ملنے سے پہلے تھوڑا سا آگے جا کے ہے ایک بس وہی نشتر روڈ کے پر جہاں پر بورجان وغیرہ فوڈ فیسٹیول ہے اس کے سامنے آپ کو بڑی ساری بلڈنگ نظر آ جائے گی بلکہ علمائدہ کے بلکل سامنے ایک علمائدہ ہے گلگشت میں ایک علمائدہ ہے نشتر روڈ پر تو یہ وہی سائٹ پر ہے بہت بڑی بلڈنگ ہے دور سے نظر آ رہی ہوتی ایک کافی پیاری اچھا خاص رش بھی ہوتا ہے اور بڑا انجوائے گی یہ تو مجھے ہو گیا تھا لیٹ اور آپ کو پتہ ہے خواتین جہاں بھی جائے ان کا کام کیا ہوتا ہے کروکری کو دیکھنا اور کروکری دیکھ کے ایسے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں کہ بس جتنی گھر میں ہونا آپ گھر میں جگہ نہیں ہے کچھ رکھنے کی مگر پھر بھی دل چھاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں ہر خواتین کا ہی حال ہے بلکہ ہم لڑکیاں بچپن سے ہی ہم لوگ جب بہت چھوٹی ہوتی ہیں تب بھی ہم بڑھتا ہی لیتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو گفٹس بھی یہی دیتے ہیں ان کے ذہن میں بچپن سے ہی ڈال دیتے ہیں گڑیا کا گھر بنانا ہے گڑیا کی شادی کرنی ہے اس کا جہیز اکٹھا کرنے ہے جو کہ جہیز اکلانت ہے مگر کیا کریں محول کے ساتھ تو چلنا پڑتا ہے برحال یہ ہے کہ آج کل اللہ کا شکر ہے سب پڑھائی پر بہت توجہ دے رہے ہیں بچیوں کی جو کہ بہت اچھی بات ہے بیٹو اور بیٹی دونوں ہی برابر ہوتے ہیں مسئلہ دونوں کے نصیب اچھے کریں آمین سمہ آمین اور ہاں جناب حقیقت بات ہے آپ سب کو بتائیں ہماری بیٹی ہیں جتنی ہم سب کی گھروں میں بچیوں کے لیے ہوتے ہیں یہی ٹوائز اور بیٹوں کے لیے زیادہ کھیلوں کا سمان ہوگا یا گنز فغیر ہوں گی ایسے گنز نہیں دینی چاہیے ہم بچپن سے بچوں کو گنز پکڑا دیتے ہیں اور اچھی بات نہیں ہے یہ مگر کیا کریں ٹوائز ہی یہی ذہن میں آتے ہیں وہ پاسکٹ بال ہے فٹ بال ہے یا مرموٹ کنٹرول گاڑیاں ہیں یا آج کل تو بچوں کو ویسے بھی موبائل سکیمز کو زیادہ کریز ہو گیا اچھا اس میں بھی بچیاں جو ہیں نا وہ باربی سے کھیل رہی ہوتی ہیں باربی کی کیا بیکنگ کی آج کل آئی ہوئی ہیں وہ بڑی اچھی بیکنگ بھی سکھا دیتے ہیں اس میں بھی سلیکہ ہی سکھایا جا رہا ہے چاہے باہر کے ممالک ہیں چاہے پاکستان ہیں چاہے انڈیا کوئی بھی ہیں سب میں روٹین ایک ہی ہے کہ آپ سب کو ایک سلیکہ سکھایا جا رہا ہے یہاں پر جوری تھی بہت اچھی ہوگا ہے میں اب آپ پوچھ سیل آپ پرچیز کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ صرف دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا دیکھ لو اس نے کہا دیکھیں دوسری نے آکے آپ دیکھیں بھی نہیں کیونکہ یہاں پر کلوزنگ ہو چکی ہے اب آپ اپنا بل کروائیں اور جائیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب ہم جاتے ہیں یہاں سے اپنا بل کرواتے ہیں اور گھر جاتے ہیں پھر آئیں گے آپ سب کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے اور میری چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں لائک فری ہے سبکرائب فری ہے اور تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اور اچھی بات ہے ایسے امید اچھی لگتی ہوگی اچھے بھی ذات ہیں تو اچھی لگتی ہوگی اور ضائع بات ہے اتنا ہی محنت ہوتی آپ کو پتہ ہے جو بنانے والے ہیں ان سب کو پتہ ہے جتنی خواتین ولاغنگ کر رہی ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک گھرل عورت کے لیے بہت مشکل کام ہے گھر کو سنبھالنا گھر کے ساتھ بچوں کو دیکھنا بچوں کے ساتھ پھر ولاغنگ کرنا بقاعدہ ایک پوری جو آپ پر پورا ٹائم لگتا ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا آپ کو بتانا کہ کیا نہیں آیا کیا نہیں ڈیلی بلاغنگ کرنا پہلے میں ڈیلی بلاغنگ کر رہی تھی اب میں ہفتر میں ایک یا دو دفعی کر رہی ہوں بلاغنگ کی ذرا گھر میں کام ہے بچے ہیں الحمدللہ دیکھیں کچھ عرصے میں پھر ریگولر ہو جاؤں گی مختلف قسم اچھا بیسے میرے ساتھ کچھ عرصے میں ایسے ہوتا ہے کہ میرے دل ایک چیز تو بلکل چارٹس ہو جاتا ہے پھر میں کسی دوسرے کام میں لگ جاتی ہوں پھر وہاں سے دل چارٹس ہوتا ہے پھر اس میں وگر یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی کرتی ہوں اچھا کرتی ہوں اور یہ کلاسز بڑے پیارے تھے اور جاتے جاتے آج کی اچھی بات جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں اپنی زبان پر ودھ بنالیں درود پاک کا آپ دیکھیں آپ کامیابی آپ کے قدم چمے گی نماز نہیں چھوڑنی بہت سے لوگ قبروں میں اس کے لئے ترس رہے ہیں نماز قائم کریں اور نماز معاف بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نماز پڑھنے کی کیونکہ آج ایک اچھی بات تو بنتی ہے لوگ کے اندر جب تک کوئی ایک مزے کہ اچھی بات نہ ہو دل کو سکون نہیں ملتا اور میری کسی ایک بات سے کسی پہ کوئی عمل کر لے تو زندگی آسان اور یہ بس اب ہم گھر آ رہے تھے اور میں نے کہ جلیں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو شیئر کر دوں بڑے عرصے بعد پاکستان کی رون کے بہار ہوئی ہے جو دیکھ کے دل کو خوشی ہوتی ہے اتنا مزے کا موسم ہے میں نے انجن سے بھی کوئی شاپک کی تھی اپنی بیٹی کی شرٹس انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی بڑی پیاری شرٹس ہیں اور میں آپ سے کہی تھی کہ موسم اکتوبر کا بڑا پیار ہے بڑی تھن تھنڈی ہوایا ہے شکر اللہ کا ٹھنڈ آ گئی اور بڑا پیارا موسم ہے اور رات کی ٹائم تو اتنا مزا آ رہا ہوتے ہیں اس تھنڈے میٹھے موسم میں کی دل خوش ہو جاتا ہے اور بس مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا یہ موسم میں نے موسم کو انجوائے گیا انجن کے بلکہ سامنے سپائر تھی اور